اللہ مجھے ایک دن احزاز شہادت دے اے ماں مجھے ماں تلنے جانے کی اجازت دے اے ماں 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 دیکھیں جی ازاداری کے سلسلے میں جہاں تک یہ خوف یا ان سے ڈر کا تعلق ہے تو اصل میں پہلے تو ہم جانے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے کرتے کہ نہیں جانا لیکن جب سے اس بچے کی شہادت ہوئی یا یہاں پہ جو بلاسٹ ہوا شہید ہوئے اس دن سے ہم لوگ اس کے کم جائیں بلکہ سب گھر والے نکل جائے کرتے ہیں اور جتنے میرے بیٹے ہیں یہ پانچ بیٹے میرے اللہ تعالی نے مجھے انعیت کیے تھے اور ان بچوں کے ساتھ میں جاتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اب یہ احسان راجہ بزار والا جو ہوا تھا اس وقت بھی ہم چار تین بیٹے اور میں بھی تھا ہوا انتشامل تھے تو اس بچے کی شہادت کے بعد تو یہ ہمارے دل سے بلکل خوف نکل چکا ہے بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اور ہمیں اس نے زندگی انعیت کر دی ہے ازاداری کے سلسلے میں یہ تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ازاداری چھوڑ دیں پہلے بھی نہیں چھوڑتے تھے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے اشادت کے بعد تو ہم اور بھی ہمارا حوصلہ بڑھا ہے اور الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اولاد دی تھی اور اس راستے جن کے وسیلے سے ہمیں یہ اللہ تعالی نے انعیت کی اولاد انہی کے راستے پہ یہ شہید ہوئے ورنہ ریسے بھی موت ہو سکتی تھی کہیں اور مر جاتا لیکن نہیں اس راستے میں یہ شہید ہوا یہ شہدائے کرولا کے راستے میں شہید ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی حوصلہ ہے ہمارا اور ہمیں بالکل اسی سے نہیں گھبراتے کہ یہ بلاسٹ ہو جائے گا یہ ہم مار جائیں گے الٹا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہم بھی شہید ہوں اسی راستے میں جائیں یہ اب تو حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب ہمیں اکیلا اکیلا کر کے گھروں تک مارنا شروع کر دیا ہے صرف یہ ہماری نااتفاقی کی وجہ سے علماء حق کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے یہ جو ہمارے اختلاف ہیں ان کو ختم کریں تاکہ یہ ہماری قوم یکمشت ہو جائے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ایک کہیں کہ اگر کہیں سے آواز بلند ہوتی تو سب کے سب پروانوں کی طرح وہاں پہنچ جائے کرتے تھے اب یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی ایک عالم کسی کو بلاتا ہے تو دس آدمی وہاں پہ نہیں پہنچتے کوئی دوسرا بلاتا ہے تو وہاں اسی طرح مد اختلاف کی وجہ سے ہم تو یہی اب بھی علماء سے یہ اپیل کریں گے کہ اب کم از کم اتنا نقصان ہو چکا ہے ملت کا تو خدا کے واسطے یہ لوگ اتفاق کا راستہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں تاکہ سب ایک جگہ یک جا ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں میرے ساتھ یہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا یہ تو والدین کو پتا ہوتا ہے یا جن کا نقصان ہو جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا حکمت تب انسان کو دکھ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کہ وہ جس راستے پہ گیا کوئی تکلیف نہیں کوئی دکھ نہیں بلکہ خود اپنا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی راستے پہ چلے جائیں لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے کہ وہ کم ہے نہیں ہے ہمیں لیکن ایک چیز یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہے یہ ہمارے دل میں ہے بسم اللہ رحمان لے ہمارا بیٹا رہی لباسید بہت اچھا بچا تھا بہت پیارا بچا تھا بہت اخلاق والا تھا گر میں سب بینڈ سب بائیوں سے مختلف تھا مطلب اس کی ہر عداد ان سے مختلف تھی دوسرے بائیوں سے تو بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا مطلب اس کو ہر چیز میں لبگار کے ہر بچوں سے مختلف تھا تو بس جلوس مجلس پہ جاتا تھا تو اس کو بس سکاؤٹ کا بھی شوق پیدا ہو گیا تھا تو وہ اپنی خوشی سے سکاؤٹ میں بھی برتی ہو گیا تھا نہیں ہم خدا کا لاک لاک شکر دعا کرتے ہیں کہ مرنا تو ایسے بھی ہوتا ہے تو یہ اس طرح مطلب شہدت کی موت ان کے لیے بہت عجر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور پہنچن پاک علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے قربانی دی ہے تو مطلب اس کا عجر دیں گے شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اسلام کے پیچھے انہوں نے شہدت دی ہے بہت خوش ہے ہم نے کوئی اثر بات ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے چھوڑا ہم کسرات دیتے ہیں اس جلوس میں نہیں جاتے ہیں اس جلوس میں چلے جاتے ہیں اب یہ آلت ہے کہ جہاں پہ جلوس ہوتا ہے ہم گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں بچے بھی آپ اتنے وہ گھر ہیں پہلے اتنا شہد گناہ کرتے ہیں لیکن آپ سب نکلے ہوتے ہیں گھروں یہ تو تب ہی ہوئی نہیں سکتا کہ ہم جلوس یہ آزاداری چھوڑ لیں یہ صورت میں جاتے ہیں لیکن اس بچے کی شہادت میں ہمیں ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے الحمدللہ کہ دیکھیں جی یہ اللہ پاپ نے دیئے ہیں تو انہی کے سجکے ہمیں آنایت کیا ہوا پنجتن پاپ کے سجکے میں اور جب بھی یہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو میں دو رکار نماز فوراں اس کی ادا کرتا تھا جس دن یہ بچہ شہید ہوا ہے اس کی میر جاب ہوتا گے لے کر گئے تھے احمیت تو میں نے سب سے پہلے گھار آکے دو رکار نماز ہم نہیں کوئی فکر نہیں بلکہ ہماری یہ کوش ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ شہادت کا ردہ انسیق کرے شہادت سے پہلے بس کوئی اتنی خاص بات نہیں کی تھی بس اچانک ہی بس ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے جلوس پہ جانا ہے تو میں مجلس پہ جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم ہی میں جلوس ہے ادھر جانا ہے تو بس ادھر شلا گیا ہے تو بس ادھر دو تین جگہ پہ جلوس تھے تو ادھر گیا ہے تو بس اتنی کوئی خاص بات نہیں کی بس ہم نارمل جس طرح گھر سے بچا جاتا ہے اسی طرح تیار ہو کے ناد ہو کے کپڑے پہنے ہیں تو موہ عدد ہویا ہے ناخوں نگرہ کاٹے ہیں تو بس صاف سترا ہو کے جلوس پہ چلا جیا ہے ایکچولی یہ صبح سے کچھ پیاری میں تھا اب ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کو بھی پتہ تو نہیں تھا لیکن جو اس کے انداز پہ نا وہ اس دن بدلے ہوئے تھے مطلع یہ نہانا دھونا پھر ناخن کاٹنے پھر کپڑے چینج کرنے پھر ایک کمیز پہنی شرٹ پہنی کہتا ہے نہیں اب وہ یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ ذرا تھوڑی نئی لگتی تھی جلوس میں مطلب یہ پہن کے جانے پھر دوسری پہنی آخر تیسری پہنی جو ذرا میلی تھی اسی شرٹ میں پھر اس کی شاہد ہے تو یہ اس کا ایک طریقہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بچے کے واقعی ان ساروں سے بلکہ ہم سب میں سے تھوڑا سا منفرد قسم کا تھا وہ ایک تو خلاف اس کا بہت اچھا تھا یہاں دکان والے باہت دکانوں والے ہیں وہ بچارے آتے رہے کہ آج بھی آپ خدا پہ یقین کریں کہ دو مہینے پہلے کی بات ہے یہاں پہ ایک شاہ پہ ہے اس بندے نے مجھے بلا کے ساتھ کی کہ آپ اس کی تصویر مجھے دے دیں مجھے اور آپ کا بیٹا جہنا رات کو قابل میں آیا تو مجھے اس کی طرح میں اس کو تصویر دے کے ہاں کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اتنا اچھا تھا یہیں اسی مکان میں آٹھ دن ہمارے یہاں پہ پڑوسی رہ کے جائے آٹھ دن میں کتنی بات ہوتی ہے وہ کوہاٹ چلے گئے شہادت کی خبر ملی تو وہ کوہاٹ سے یہاں آئے تھے وہ اس مطلب اخلاق کی وجہ سے یہ بات ہے لیکن آماز کی وجہ سے وہ درس بھی نہیں چھوڑتا تھا حدیثہ کے ساتھا نماز جمعہ تو بھی میرے ساتھ جایا کرتا تھا قصر ابو طالب رمضان میں وہ میرے ساتھ اور کرتا تھا نماز اس کی یہ ہے کہ اس نے شروع کی ہوئی تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم پریشان ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر دس روپے بھی بندے کے گر جائیں تو اس کو بھی دکھ لگتا ہے یہ تو ہمارا مطلب ہے تیرہ صاحب کا بچہ تھا میں شہید کی ماں ہوتے ہوئے تمام علماء کرام سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایک جان ہو جائیں اور سب مل کر ایک بات کریں تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ مطلب ہون کی انسلا شکنی ہو تو آپ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہماری طرف بڑھے نا ہماری علت جا ہے کہ آپ سب لوگ مل کر کام کریں میں شہید کی ماں ہوتے ہوئے سب عزاداروں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مطلب جب رازی خوشی آپ ماتم پہ جلوسوں پہ جایا کریں اور گبرائیں نہیں اور مطلب دل میں کوئی خوف قطر نہیں لائیں جب اس کی سالگیرا آتی ہے تو بس ہمیں بہت یاد آتا ہے اس کی یادیں اور اس کا گھر میں اسنا کھیلنا باتیں کرنا سب ہمیں بہت یاد آتا ہے سالگیرا کے موقع پہ تو دیکھیں جی کہ یہ جس دن شہید ہوا اکیس نومبر کو شہید ہوا اور یہ تئیس تئیس اکتوبر کو پیدا ہوا تھا اس کی شہادت کا دن سات محرم کی رات آ جاتی ہے اور اس کی پیدائش جو ہے وہ محرم سے پہلے کی ہے اس کی شہادت پہ اس کی یومی پیدائش جو ہے ہم مناتے ہیں ضرور دیتے ہیں مقیدہ اور دعایاں جسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کے مدرجات پڑا بہت یاد آتا ہے جی بہت یاد آتا ہے مکروز ہوں صدیوں سے اس کر بوبلا کا میں جب آئی صدا حل میں موجود نہیں تھا میں اب نصرت مہدی میں اللہ شہادت دے